اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وقالاتو والسلام علی اشب الانبیاء والمرسلین وعلی خیر قلقہ اجمعین اما بعد ناظرین محترم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہم مبارک رمضان کی شب قدر کے حوالے سے ہماری افسر تبو ہو رہی ہے اور یہ گفتگو ہماری شب دیسویں مہم مبارک رمضان کے عامال کے حوالے سے ہوگی کہ کیا کرنا چاہیے اس شب میں ہمیں کیسے گزاریں اس شب کو اس لیے کہ اگرچہ کوئی انسان اس شب کی وزیلت کو ترک نہیں کر سکا تو وہ نہاق بدنصیب انسان ہوگا جسے زندگی تو ملی مگر اس نے اس رات کا فائدہ نہیں اٹھایا معصوم کا ارشاد ہے کہ شب اکیسویں اور شب تیسویں مہم مبارک رمضان ان دونوں میں سے کوئی ایک راج شب قدر کرتی ہے اگر شب اکیسویں مہم مبارک رمضان انسان حاصل نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ شب تیسویں مہم مبارک رمضان کی فزیلت اور اس کی ورکت کو حاصل کرے اور اسی کے ذریعے سے اپنی دنیا اور آخرت کو خیر کرمائے جو امور انجام دینے ہیں وہ میں نے اس سے پہلے رضی کیا چند امور اور ہیں جو میں جلدی سے یہ دیتا ہوں سو رکت نماز کے بارے میں جو تاقید کی ہے ہمارے اور آپ کے دسویں مہم نے یہاں ٹک پرمائے کہ انسان یہ سو رکت نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑ سکتا تو انسان بیٹھ کے پڑھ مثلاً ایک انسان وہ جو سو رکت نماز کھڑے ہو کے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا بودرت نہیں رکھتا لیکن جو بودرت رکھتا ہے اسے چاہئے کھڑے ہو کے پڑھے ریکن انسان تاقت رکھتا ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کی مگر نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا یہ بات یاد رہے اگر انسان کے پاس تاقت ہے کھڑے ہو کے پڑھنے کی لیکن نماز کی اتنی فضیلت ہے جب کھڑے ہو پڑھنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھے مگر سو رکت نماز ضرور پڑھے اب ہمارے یہاں علماء عالی مراجع اعزام نے ایک آسانی یہ پیتا کرتی ہے کہ اگر انسان چاہے یہ سو رکت نماز پڑھے چاہے سو دو چھے دن کی قضاء ہوں گے جو ایک سو دو رکت پڑھتی ہے وہ پڑھ لے اب اس کا سب سے بڑا بہن ایپٹ و فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جو نمازیں قضاء ہوں گی چھے دن کی وہ بھی عطا ہو جائیں گی اور اس رات میں سو رکت نماز پڑھنے کا سوا کہ انسان کو حاصل ہو جائے گا یہ دورہ پیدا ہے لہذا انسان کو چاہیے کر سو رکت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم طرم قضاء عمری جو اس کی ہے اسے پڑھ لے تاکہ وہ اس رات میں سو رکت نماز پڑھنے والوں میں شمار کیا جا سکے سب سے بڑی فضیلت سب سے زیادہ تعقید جس عمل کی اس آج کی رات میں معصومین صلی اللہ علیہ نے کی ہے اس ہے زیارتِ امامِ مظلومِ کربنا علیہ السلام ہمارے اور آپ کے نوے امام حضرتِ امامِ محمدِ تقیی علیہ السلام ارواحنا وارواحل پیدا نے رشاد فرمایا کہ چوبیس ہزار پیغمبر سے مسافحہ کرنے کا ثواب ہے اور پروردگار وہ صلاح دیتا ہے زیارتِ امامِ حسین پڑھنے والے کو جس نے شک قدر زیارتِ امامِ حسین پڑھی گویا اس نے چوبیس ہزار پرشتوں سے چوبیس ہزار پیغمبروں سے مسافحہ کیا ہے ца اگر کوئی چاہتا ہے کہ چوبیس ہزار پیغمبروں سے مسافحہ کرے تو اسے چاہیے کہ واج کی راہت شبہ تیسری مہاباق رمضان زیارتِ امامِ حسین ضرور پڑھے مخصوص زیارتِ امامِ حسین کی اور انکہ زیارت پڑھے اگر اسے نہیں پڑھ سکتا ہے تو زیارتِ آشود پڑھے مگر زیارتِ امامِ حسین ضرور پڑھے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں پھر کہوں گا کہ دعا کرتا جائے دعا زیارت ساتھ ساتھ میرے مالک پروردگار بحق محمد والے محمد علیہ السلام اس سال ہم شب قدر کے آمان اور زیارت امام حسین اپنے وطن میں انجام دے رہے ہیں پروردگار ہمیں صلح یہ دے کہ ہم صالح آئندہ یہ آمان اور یہ زیارت زریعہ امام حسین قبر امام حسین کے پاس نزدیک جا کر پڑھنے کی سعادت حاصل کر سیں اس لئے کہ زیارت کربلا بڑے مقدر کی بات ہے میرے امام حسین کیسے کیسے لوگوں کو زیارت نصیب ہوتی ہے اور کیسے کیسے لوگوں جب کے پاس مال دنیا بہت ہے مگر زیارت نہیں کر پاتے مطلب کیا ہے کہ دولت پیسہ مال زیارت نہیں کراتا عقیدت زیارت کراتی ہے جسے مولا بلالے اپنے درد تک دعا کرے کہ پروردگار ہم سب کو قبور اعلیٰ محمد کی زیارت کے توبیر انایت فرمائے اپنے خصوص میرے عزیز و میرے ناظرین میرے برادران جوان موجوان و قہران دعا ضرور کریں اس شب میں تک یہ ساتھ باہر و بارک رمضان کا ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے چودہ سو سال پورے مکمل ہو رہے ہیں لہذا ان تینہ وراتوں میں اللہم ملن قتلتا امیر المومن قصرت کے ساتھ پر دیں وآخر دعوان آلے والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ